اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ کھاڑی ستے ہوں گے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں کائن ماسٹر میں آنے والی پرابلم ویڈیو لیڈک سیرز کو سولف کریں گے وہ دوستو پرابلم ہم بتائیں گے کہ یہ کیسے آتی ہے اور ہے کیسے اس پرابلم کو بھی ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے اور آپ کو سمجھیں گے پر ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری چینل ایزی ویفینڈر کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دے کے تاکہ میری ہارڈ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آپ کو بتاتے چاہیں دوستو جیسے کہ ہم میڈیا پر جا کے ایک بیک گرونڈ سیلیکٹ کرتے ہیں فور اگزمپل دوستو میں نے بیک گرونڈ پر بلیک بیک گرونڈ میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کی لیئر کو میں نے ایکسٹینٹ کر دیا اور ایکسٹینٹ کرنے کے بعد دوستو میں لی بیئر پر جا کر دوستو ایک ایمیج سیلیکٹ کروں گا جیسے کہ دوستو میں سکرینی شورٹ میں آ کر ایک ایمیج سیلیکٹ کی اور ایمیج سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے کچھ ایسا انٹریفیس ملتا ہے ایک سیر سپورٹیٹ نم دوستو یہ اس کو ہم ختم کرنے کے لیے یہی ویڈیو بنائی ہے اور یہ ویڈیو آپ دوستو آخر تک دیکھیں گے کہ تاکہ آپ اس پروگلم سے واقع ہو سکیں اور اس کو ختم کر سکیں اس کو ختم کرنے کا طریقہ میں اسی ویڈیو میں بتانے وال کا دیکھ لےا ہاں تو دوستو آبا کو کرنا ہے سب سے پہلے بیک آجانا ہے بیک آجانے کے بعد دوستو آپ کو سیٹنگ نظر آ رہا ہوگا آپ نے سیمپلی سیٹنگ کو پریس کر دینا ہے اور آپ نے لاسٹ اپشن پر جانے کے لئے سلائڈ اپ کرنا ہے سلائڈ اپ کرنے کے بعد ایڈوانسٹ KLT لکھا کو ل tranqu About eux سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ریٹنیو اینائیو کو اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد لشر آنلامٹیڈ ویڈیو لیئر موڈ آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے جیسے کہ دوستو میں نے انڈر لینڈ کیا اور اس کو میں نے انیبل کر کے دکھایا اور اس کو continue anyway کو اوکے کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کا یہ unlimited ویڈیو لیئر موڈ انیبل ہو گیا ہے اب آپ کو ایسی کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی جیسا کہ میں آپ کو پروف کے لیے ایک ویڈیو بناتا ہوں جیسا کہ دوستو میڈیا پر جا کر بیگرونڈ سیلیکٹ کرتے تھے کوئی سبی میں نے فور ایک بیگرونڈ لے لیا اور اس کے بعد جب میں لیئر پر سیلیکٹ کرتے تھا اور کوئی بھی پیچر لیتا تھا تو بلیک لائن میرے سامنے اپیر ہو جاتی تھی اور یہ مجھے ویڈیو بنانے میں بہت دشواری پیش ہوتی تھی اس سے پر دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹ کے اوپر کوئی بلیک لائن نہیں آ رہی اگر آپ نے میرے ویڈیو کمپلیٹ وچ کی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ایسی پرابلم پیش نہیں آئے گی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پرابلم کیسے پیش آتی ہے اور یہ کیوں آتی ہے اور کب آتی ہے اور اس کو سول کرنے کا طریقہ بھی آپ جان چکے ہوں گا جی ہاں دوستو اب میں دوستو ایک اور پیچر لے لیا آپ کے سامنے اور اس میں بھی دوستو میں ڈبلیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب اس میں کوئی ایسی پرابلم پیش نہیں آ رہی بلیک لائننگ والی اب میں اس ویڈیو کو پلے کر کے دکھاؤں گا کہ اس ویڈیو میں کہ آپ مجھے پرابلم پیش آ رہی تھی اور اب دیکھیں آپ پرابلم بلکل پیش نہیں آ رہی میں ویڈیو کو اب پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے سامنے جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو ویڈیو پلے کر کے گھائی اس میں مجھے کوئی پرابلم پیش نہیں ہے اگر دوستو آپ نے میری ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھی تو آپ کو ضرور شاید پرابلم پیش آ سکتی ہے اگر آپ نے کمپلیٹ دیکھی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو پرابلم یہ پیش نہیں آگیا اور آئندہ بھی کبھی آپ کو اس پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دوستو میں آنے والی ویڈیو میں وہاں ایم ون مائک کی انبوکسنگ کروں گا اور ایک اچھے ٹیبلٹس کی آپ کو ریوینگ دکھاؤں گا اور ایسی اچھے اچھی ویڈیو کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیال آئیکن رہا دیں کہ تاکہ میری ریگلر ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے شکریہ